نحمدہو و نسلی علی رسولِ حِلْكَرِيمِ پارہ نمبر سترہ اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ غفلت میں ہیں دعوتِ حق سے مو مولے ہوئے ہیں اور کفار کے اس رویہ کو بیان کیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو یہ کہتے کہ یہ ہماری طرح بشر ہے کھاتے پیتے بازاروں میں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ان جیسا رویہ جب سابقہ امتوں کے جھٹلانے والوں نے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ اختیار کیا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد فرما دیا اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے نظام کو اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل قرار فرمایا اور فرمایا کہ جب تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے سوال کر کے پوچھ لیا کرو اور فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب آپ نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور اپنا کل ہارا اب سب سے بڑے بت کے کندے پر رکھ دیا اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی نبوت اور رسالت کے دلائل مشرقین کو دیئے اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آگ میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا لود علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام کے خوبصورت ذکر کے بعد حضرت عیوب علیہ السلام کی آزمائش اور آپ کے صبر کو بیان فرمایا اور اس پر ملنے والے عجر کو بیان فرمایا حضرت زلکفل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کہ جب مچھلی کے پیٹ میں ان اندھیروں میں اللہ کو ان کلمات کے ساتھ پکارا لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتم من الظالمین خوبصورت بیان کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام کا بیان اور بالخصوص سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے سورة الحج اس میں حج کی فرضیت حج کے مناسق اللہ رب العزت نے اسلام کے بنیادی عقائد توحید و رسالت کو دلائل کے ساتھ بیان فرمایا اس صورت کے آغاز میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور آگے چل کر قیامت کے ہولناک مناظر بیان فرمائے اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کو دلائل کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ زندہ فرما سکتا ہے جس نے مردہ نطفے سے تمہیں پیدا کیا وہ تمہیں قیامت والدن دوبارہ زندہ فرمائے گا جہاد کیا بیان ہے اور فرمایا کہ جن کے دلوں میں تقویٰ ہے وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حج کے لیے اعلان عام وَعَزِّن فِي النَّاس بِالْحَجِ اس کا بیان ہے اور آخر میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے نماز قائم رکھو زکاة ادا کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اللہ ہی تمہارا دوست ہے کیا ہی اچھا دوست ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسْوِيرُ اللہ رب العزت ہمیں اکبر عمل پر آہونے کی توفیق ادا فرمائے صلی اللہ ولی